اسلام علیکم guys امیدہ سب ٹھیک ہوں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ کے لئے ایک بہت اچھی ریسپی بکرے کے پائے جس طرح سے میں بناتی ہوں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں سب سے پہلے آپ نے اس کو سمپل وارٹر میں بوائل کر لینا ہے اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اور پانی لیا ہے اس کے اندر میں پائے ڈال رہی ہوں تو یہ جو میں نے کیوبز بنائی ہوتی ہیں یہ میرے لئے بہت ہلپل ہیں اور جب بھی میں نے کھانا بنانا ہوتا ہے مجھے جو ہے نا یہ بہت اس سے ایزی رہ جاتا ہے تو یہ آپ ڈال دیں اس کے اندر پائے زیادہ تھے اس وجہ سے میں نے فور ڈالی تھی اور پیاز جو ہے میڈیم سائز کے آپ نے لینے اس لئے آج میں نے کٹ کرنے سے پہلے آپ کو سائز دکھایا ہے کہ آپ نے جو ہے تین پیاز لے لینے میڈیم سائز کے اور تو ان کو بھی آپ ایٹ کر دیں اور یہ ٹومیٹوز ہیں تو میں نے یہ ان کا بھی سائز دکھانے کے لئے پہلے کٹ نہیں کیا یہ بڑے تھے تو میں نے دو لے لئے تھے اور مسالوں میں میں نے جالا تھا نمک، خلدی اور لال مرچ اور اس کے بعد جو جب یہ کوک ہو جائیں گے نہ اچھے سے تو بعد میں دوسرے مسالیں میں اس میں ایڈ کروں گی پریشر آپ نے دے دینا ہے آپ کو یہ تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جب بلکل ہی پائے گل جائیں گے یہ دیکھیں یہ سکن بھی اس کی زیادہ سوفٹ ہو کر سائیٹ پہ الہدہ ہو جاتی ہے اور آپ چیک کرتے رہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پائے گلے ہیں کہ نہیں گلے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بلکل گل گئے تھے اس ٹائم پہ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایکسس وارٹر جو تھا وہ نکال لیا تھا ایکسٹرا وارٹر نکال کے میں نے بڑے دیکھچے میں ان کو کنورٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کی پھر گریوی بنانے کے لیے تو وہ ایزی راجت ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا تھا سوکہ دھنیاں گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے پیسہ وارٹ ڈالیا ہے لیکن میں نے اس کی اندر دارچینی بھی ڈالیا ہے سابر دارچینی بھی ڈالیا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے اس کو اچھے سے آپ نے بھوننا ہے اور پائےوں میں کیونکہ اپنا بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ ڈالتے ہیں آپ میں دیکھئے گا اس کی اوپر تڑی آ جائے گی آپ دیکھیں کہ میں نے کتنا ڈالیا ہے صرف یہ سپون ڈالا ہے ایک اور اسی سے ہی ماشاءاللہ سے ہو جائیں گے تو اب اس کے اندر جتنا بھی ڈالا تھا پیاس ٹومیٹوز سب کچھ گل چکا ہے اس کو اب ساتھ کے ساتھ اپنے بھون بھی لینا ہے اور یہاں پر میں نے ایک پیالی کے قریب دہیں اس میں ایڈ کر دیا تھا تو دہیں ڈالنے سے پہلے ہمیشہ آپ سٹوف کی آنچ بلکل سلو کر دیا کریں تو اس سے جو دہیں اچھے سے بھون ہو جاتا ہے ورنہ عجیب طریقے سے میں آپ کو اسپیریمنٹ کر کے دکھاؤں گی یا آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اکثر ہم تیز آنچ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ خوٹکڑیاں سی بن جاتی ہیں تو اس کو ہم سلو فلیم پہ اگر بنائیں گے تو وہ اچھے سے ہوتی ہیں آپ دیکھیں میں نے اس ٹائم پر ہری مرچیں بھی اس کے اندر ایڈ کر دی تھی تو جو مسالوں کا حساب وہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ کسی کو اچھا لگتا اور کسی کو کم اچھا تو یہ جو سٹوک میں نے نکالا تھا ایکسیس وارٹر یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میں ویڈ کرتی ہوں آپ سب کے فیڈبیک کا اور اب دیکھیں کہ میں نے پانی ڈال دیا تھا جتنا مجھے اس کی گریبی چاہیے تھی تو یہ ابھی میں نے ہلکی آنچ پر اس کو رکھ دیا تھا اور یہ پکے ریڈی ہو گئے ہیں اینڈ میں میں نے آپ کے لئے ایک کلپ شیئر کیا جب میں نے یہ سرف کیے تھے ناشتے میں تو یہ آپ پر ہے کہ آپ ناشتے میں کھانا چاہتے ہیں یا پھر لنچ یا ڈینر میں اوکے آپ ویڈیو انجوائے کریں جا پھر diagram ہم پھر آپ کی آنچا مجھے باتین آپ کھانا باتین کھانا آپ 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 موسیقی